حکومت خیبر پختنخواہ نے عوامی فلاہ و بیبوت کیلئے پورے صبح میں بہت سے ادارے قائم کیے ہیں آج کی لیکچر میں میں آپ کو ان اداروں کے بارے میں بتاؤں گا تو آئیے آگے بڑھتے ہیں خیبر پختنخواہ میں عوامی فلاہ و بیبوت کیلئے جو سب سے اپیکس ادارہ ہے وہ ہے سوشل ویل فیر سپیشل ایڈوکیشن ہے ومن امپاورمنٹ ڈیپارٹمنٹ اس ڈیپارٹمنٹ کو سیکریٹری سوشل ویل فیر ہٹ کرتا ہے جبکہ ان کو اسٹ کرنے کے لیے ایک ایڈیشنل سیکریٹری ہوتا ہے ایڈیشنل سیکریٹری کے انڈر دو ڈیپٹی سیکریٹریز کام کرتے ہیں جبکہ ان دو ڈیپٹی سیکریٹریز کے انڈر چھ سیکشن آفیسرز کام کرتے ہیں ان سیکشن آفیسر میں سیکشن آفیسر ایڈمن سیکشن آفیسر اسٹیبلشمنٹ سیکشن آفیسر بجٹ سیکشن آفیسر لیٹیگیشن سیکشن آفیسر خودمختار ادارے اور سیکشن آفیسر خواتین شامل ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر سیکشن آفیسر عوامی فلاہ و بیبوت کے متعلق صرف ایک سجٹ کو ڈیل کرتا ہے فور ایگزامپل سیکشن آفیسر بجٹ سوشل ویل فیر سپیشل ایجوکیشن ان ورمیر ایمپاورمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے بجٹ کے متعلق معاملات کو ہینڈل کرتا ہے لک آفٹر کرتا ہے اس طرح سیکشن آفیسر خواتین سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کے خواتین کے متعلق معاملات کو ہینڈل کرتا ہے سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کی ایک ایگزیکیوٹنگ بوڈی بھی ہے جس کو ہم ڈیریکٹریٹ آف سوشل ویل فیر سپیشل ایجوکیشن ان ورمیر ایمپاورمنٹ کہتے ہیں اس ڈیریکٹریٹ کو ڈیریکٹر سوشل ویل فیر ہیڈ کرتا ہے جبکہ ان کو اسسٹ کرنے کے لئے دو ڈیپٹی ڈیریکٹرز ہوتے ہیں ان دو ڈیپٹی ڈیریکٹرز کے انڈر دس اسسٹنڈ ڈیریکٹرز کام کرتے ہیں اور ہر اسسٹنڈ ڈیریکٹر سوشل ویل فیر سپیشل ایجوکیشن ان ورمیر ایمپاورمنٹ کے ریلیٹڈ صرف ایک شبے کو ڈیل کرتا ہے ان اسسٹنڈ ڈیریکٹرز میں اسسٹنڈ ڈیریکٹر ایڈمن اسسسٹن ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ اسسسٹن ڈائریکٹر لیٹیگیشن اسسسٹن ڈائریکٹر بجٹ اسسسٹن ڈائریکٹر چائلڈ ویل فیر اسسسٹن ڈائریکٹر بزرگ شہری مینجر سکل اپٹمائزیشن پروگرام اسسسٹن ڈائریکٹر ومن اسسسٹن ڈائریکٹر انجیوز اور ایک سوشل ویل فیر آفیسر شامل ہے سوشل ویل فیر سپیشل ایجوکیشن ان وومن امپاورمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا سیٹ اپ خیبر پختنکواہ کے تمام ازلا میں ہیں اور اس سیٹ اپ کو لیٹ کرتا ہے ڈسٹک آفیسر سوشل ویل فیر ڈسٹک آفیسر سوشل ویل فیر کو آسسٹ کرنے کے لیے ایک سوشل ویل فیر آفیسر ہوتا ہے ہر ظلے میں اور پھر ان دونوں کو آسسٹ کرنے کے لیے کچھ کلیریکل سٹاپ بھی ہوتا ہے اس کلیریکل سٹاپ میں ایک اپزیلری ورکر ایک جنئریکلرک ایک وکیشنل ٹیچر ایک ڈرائیور ایک نائب کاسد اور ایک سویپر شامل ہے اس کے علاوہ حکومت خیبر پختنکواہ نے نادار کمزور اور لاچار طبقات کی کو مختلق طرح کی خدمات فراہم کرنے کے لیے بہت سے ادارے قائم کیے ہیں تو ان اداروں کو بھی ہم ایک ایک کر کے مختصرا دیکھتے ہیں پہلے ہم دارالامان کو دیکھتے ہیں حکومت خیبر پختنکواہ نے خواتین کے تحفظ کے لیے پورے صبح میں سات دارالامان قائم کیے ہیں یہ دارالامان پشاور مردان سوات ابتاباد ہریپور منسیرہ اور کوہارٹ میں واقع ہے جبکہ یتیم اور بے سہارہ بچوں کی رہائش اور تعلیم و تربیت کیلئے حکومت خیبر پختنکواہ نے پورے صبح میں گیارہ ویل فیر ہومز قائم کیے ہیں یہ ویل فیر ہومز ابتاباد چار سدہ لکی مرور درہ اسماعیل خان کوہارٹ بنو نوشیرہ مالاکنڈ کرک اور ثوابی اور ہنگو میں واقع ہے میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ویل فیر ہوم کا کونسپٹ ریپلیس کیا گیا ہے with the concept of model institute for state children ویل فیر ہوم میں بچوں کو صرف رہائش اور خوراک دی جاتی تھی جبکہ ان کی تعلیم و تربیت کیلئے ان کو اردھ اردھ کے سکولوں میں انرول کیا جاتا ہے اور پھر ان کو صرف ان سکولوں تک آنے اور جانے کے لیے پکنڈ ڈروپ کی سہولت دی جاتی ہے جبکہ model institute for state children کے کونسپٹ کہتا ہے اب یتیم اور بے سہارا بچوں کو یہ تمام خدمات ایک چت کی نیچے فراہم کی جاتی ہے یعنی ایک ہی چت کی نیچے ان بچوں کی رہائش ہوتی ہے ان کو وہاں پہ فراہ دی جاتی ہے اسی چت کی نیچے ان کی سکولنگ ہوتی ہے اور ان کو مختلف طرح کی recreation facilities بھی پروائیڈ کی جاتی ہے پشاور میں دو model institute for state children قائم کیے گئے ہیں اس لیے پشاور کا جو ویل فراہم میں اس کو بند کیا گیا ہے اس کے علاوہ working women یعنی کام کرنے والی خواتین کے لیے حکومت خیبر پختنخواہ نے پشاور کو ہارٹ مردان اور ابتاباب میں ہوسٹل قائم کیے ہیں تو ایسی خواتین جو کسی سرکاری مخکمے میں یا کسی private ادارے میں کام کرتی ہو اور ان کا تعلق کسی دوسرے ظلے سے ہو تو پھر ایسی خواتین کو ان ہوسٹلز میں رہائش دی جاتی ہے اور وہاں پر اس کیلئے ان کو توڑا بہت چارج بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ nominal ہوتا ہے اس کے علاوہ حکومت خیبر پختنخواہ نے نشے کے آدھی افراد کی بحالی کیلئے پورے صبح میں گیارہ ڈرگ ایڈکسری ہیبلیٹیشن سنٹرز قائم کیے ہیں یہ سنٹرز پشاور، ڈیائی خان کو ہارٹ، سواپ، ڈیر لور، مالکن، کرک، نوشیرہ، چرسدہ اور سوابی میں واقعہ ہے جبکہ حکومت خیبر پختنخواہ نے چترال اور ڈیر لور میں دو کمیونٹی سنٹر بھی اسٹیبلش کیے ہیں اور گداغروں کے صدباب اور ان کی بحالی کیلئے حکومت خیبر پختنخواہ نے پشاور، سوات اور مردان میں دارالکفالہ قائم کیے ہیں ویگرین سیری سٹرینٹ ایک ٹونٹی ٹونٹی کے اطاعت گداغری کو ایک قابل دستندازی پولیس جرم ٹہرایا گیا ہے اب اگر بگرز یعنی گداغر پپلک پلیسز میں بیگنگ کرتے ہیں بیگ مانتے ہیں تو پھر ان کو آریسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن آریسٹ کرنے کے بعد ان کو جیل بجھنے کے بجائے اندرالکفالہ میں بیجا جاتا ہے جہاں پر ان کی مکمل بحالی کی جاتی ہے اور ان کو ہر طرح کی ٹریٹمنٹ پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جو دور درست کے علاقوں سے بڑے شہروں میں آتے ہیں کسی بھی گرز سے تعلیمی پرپس سے یا فور میڈیکل ٹریٹمنٹ یا کسی بھی وجہ سے اور ان کو دیر ہو جاتی ہے واپس جانے میں تو ان کو رہائش فراہم کرنے کے لیے حکومت خیبر پختن خان نے سات ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز میں اور ایک چار صدہ میں پناہ گاہے قائم کی ہے ان پناہ گاہوں کی کل تعداد آٹھ ہے اور یہ پناہ گاہے پشاور مردان کوہارٹ سواد بنو چار صدہ ڈیر اسمیل خان اور ابتاباد میں واقعہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویل فیر ہونگ کا جو تصور ہے یہ ریپلیس ہوا ہے تو حکومت خیبر پختن خان نے اب تک چار موڈل انسٹیٹوٹ فور سٹیٹ چلڈرن قائم کی ہے دو پشاور میں ایک بچوں کیلئے اور ایک بچیوں کیلئے جبکہ ایک بٹاباد میں اور ایک ڈیرہ اسمیل خان میں اس کے علاوہ حکومت خیبر پختن خواہ نے کمزور نادار اور لاچار طبقات کو مختلف طرح کی خدمات فراہم کرنے کیلئے مختلف طرح کے خودمختار ادارے قائم کیے ہیں ان خودمختار اداروں میں صوبائی کونسل برائی بحالی معذور افراد صوبائی کونسل برائی سوشل ویل فیر صوبائی کونسل برائی بزرگ افراد بچوں کی تحفظ کا کمیشن خواتین کو باختیار بنانے کا کمیشن اور لسال والمحروم فانڈیشن قابل ذکر ہے حکومت خیبر پختن خواہ نے افراد بہم مذہوری کو تعلیم و تربیت کی خدمات فراہم کرنے کیلئے چھالیس سے زیادہ سپیشل ایڈیوکیشن کے ادارے قائم کیے ہیں ان اداروں میں دو سپیشل ایڈیوکیشن کمپلیکس ہیں ایک پشاور میں ہیں اور ایک مردان میں ہیں ایڈیوکیشن کمپلیکس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس میں ہر طرح کی مذہور افراد کو تعلیم و تربیت کی سہولیات فراہم کی جاتی ہے یعنی نابینہ افراد کیلئے بھی اس میں تعلیم و تربیت کے فیسیلٹیز ہیں قوت اسمات اور گویائی سے محروم بچوں کیلئے بھی ہے جسمانی طور پر کمزور بچوں کیلئے بھی ہے اور ذہنی طور پر مذہور بچوں کیلئے بھی اس میں تعلیمی سہولیات آویلیبل ہوتی ہے حکومت خیبر پختون خان نابینہ بچوں کیلئے پورے صبح میں دس کلز قائم کیے ہیں یہ اس کل پشاور مردان چارسدہ سواد سوابی ابتاباد کوہاک دیرہ اسمائل خان اور ملکن میں واقع ہے جبکہ قوت اسمات اور گویائی سے محروم بچوں کیلئے حکومت خیبر پختون خان پورے صبح میں انیس کلز قائم کیے ہیں یہ اس کل دیر لور پشاور ملکن چارسدہ دیرہ اسمائل خان سواد سوابی منسیرہ بنو کوہاٹ، ابتاباد، ہریپور، مردان اور کرت میں واقعہ ہے جبکہ ذہنی معذور بچوں کے لیے بھی حکومت نے کچھ سکول اسٹیبلش کیے ہیں اور یہ سکول پشاور، سوابی، کوہاٹ، چارسدہ، نوشیرہ، دیلور، بونیر، ہریپور، ابتاباد، منسیرہ، چطرال، ملکنڈ، بیر اسماعیل خان بنو اور کرت میں واقعہ ہے حکومت خیبر پختنخواہ نے افراد بہم معذوری کی وکیشنل تربیت کے لیے بھی دو ادارے قائم کیے ہیں ایک ادارہ سپیشل ایڈیوکیشن کمپلکس پشاور میں واقعہ ہے جبکہ ایک ادارہ سپیشل ایڈیوکیشن کمپلکس مردان میں واقعہ ہے تو یہ تو ہو گیا خیبر پختنخواہ میں عوامی فلاو بہبود کیلئے ادارہ جاتی دانچا جس سے آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت خیبر پختنخواہ میں عوامی فلاو بہبود کیلئے ادارہ جاتی دانچا بہت زیادہ کم زور ہے اور اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوئے اس پر بھی میں نے ایک تفصیل کے ساتھ کام کیا ہے اور اس پر میں نے ایک کونسپٹ نوٹ ڈیولپ کیا ہے کہ ہم کس طرح آوامی فلاو بہبود کیلئے اس ادارہ جاتی سٹرکچر کو امپروو کر سکتے ہیں تو سٹے ٹیون کیونکہ اینے والی میڈیو میں میں آپ کو مزید انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ٹاپکس کے بارے میں بتاؤں گا تینک یو ویری مچ